پھر ہمارے شزاد بھئی نے بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے کہا کہ آپ سے اتنے تیکھے سوال ہوتے ہیں آپ کو کوئی غصے میں نہیں دیکھا کتنا ان کا لہجہ نرم ہوتا ہے ایون جو سامنے علماء ہیں ان کے کانوں سے بھی دھوا نکل رہا ہوتا ہے مجھے یاد ہے مفتی منیور ایمان صاحب کے ساتھ گستاخِ رسول کی سزا کے حوالے سے ایک نیجی چینل کے اوپر پروگرام چل رہا تھا تو مفتی منیور ایمان صاحب کتنا میٹھا بولتے ہیں لیکن غاملی صاحب نے جب ان سے صرف ایک سوال کیا کہ مفتی صاحب آپ بتائیے کہ فقہ حنفی میں گستاخِ رسول کی سزا کیا ہے کتابوں سے اب یہ کوئی ان کو گالی تو نہیں تھی تو مفتی صاحب صحیف پاؤ گے اس سوال کا جواب انہوں نے کہا کہ کس قسم کے لوگ آپ نے جاہل بلوائیں ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کا جب میں جواب دوں گا نا تو ہم نے تو اپنے پبلک کو 295C کی بھی ایک اس سے بھی زیادہ انٹینسیفائی کر کے گستاخِ رسول کی سزا بتائی بھی ہے اور وہ سزا فقہ حنفی میں مجود نہیں ہے جو تک کہ عثمانی صاحب کی بھی ایک آڈیو ریکارڈنگ لیک ہو گئی تھی ممتاز قادری والے ایشو کے بعد تو بعد میں وہ بھی مافیاں مانگتے پھرے تو وہ غصے میں آئے تو غاملی صاحب نے کہا کہ مجھے اپنی جہالت کا اطراف ہے میں تو آپ جیسے بڑے نما سے سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ بتائیے فقہ حنفی میں گستاخِ رسول کی سزا کیا ہے لیکن مفتی صاحب غصے میں تو پھر پبلک جاج کر لیتی ہے نا کہ جواب کوئی نہیں ہے اسی لئے غصے میں آتا ہے تو غاملی صاحب نے جواب دیا مجھے غصہ اس لئے نہیں آتا کہ مجھے اللہ نے دائی بنایا ہے ایک مسلمان کے ذمہ داری صرف دعوت دینا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ کسی کو منوانا نہیں ہے